موسیقی 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 تو میں کہنا چاہوں گا کہ چار پانچ ایسے ریزنز ہیں کہ اگر ہم ان کی بچت کر لیں تو یہ ڈیزیزز بہت کم ہو جائیں گی سکن کی آنی فر اگزمپل ان بریف میں بتانا چاہوں گا فر اگزمپل جس سب سے پڑا ایشو ہے کہ جی جب تین ایجرز ہیں یہ بہت سانک سوئیر بہت دھوپ کے ساتھ ہوتا ہے دھوپ میں ہماری جو ریز ہیں یہ ڈیمجنگ ہوتی ہیں جو اے اور بی ریز ہوتی ہیں سی تو پری رہ جاتی ہیں اوزون کی وجہ سے تو اے اور بی ریز ہماری سکن کو ڈیمج کرتی ہیں اس کی وجہ سے ڈیفرنٹ ڈیزیزز بھی آتی ہیں سکن ڈیمج ہوتی ہے کالیجن ڈیسٹرب ہوتا ہے ایجنگ بھی آتی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے پہلا پوائنٹ کے جی سن سے پروٹیکٹ کرنا اپنے آپ کو چاہے سردی اور گرمی ہو تو آپ کو سن سے پروٹیکٹ کرنا ہے سیکن ڈیسٹر بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ڈائیٹری ہیبیٹس کھانا پینا بچے بہت زیادہ ڈائیٹ اپنی کنٹرول کرتے ہیں یا پھر بہت اوڈ ڈو ڈائیٹس کی جاتی ہیں آج کل جساں مارکٹ کے اندر ہے کہ ڈیلیوریز کرا لیتے ہیں تو اس میں جتنے سویٹس چوکلیٹس آئیلی فوڈ جتنا ہے یہ سارا سکن کو خراب کرتے ہیں تو ڈائیٹ is the second thing جو اس کو خراب کر رہی تھی ہے تھرڈ چیز جو ہے ہمارے بچے اب آج کل ایکسرسائیز بالکل نہیں کرتے آپ یہ دیکھیں یونگ بچے جو ہیں کمپیوٹر پہ اپنے لیپ آپس پہ لگے رہتے ہیں they don't do exercise exercise is such a good thing کہ جو بلڈ کی circulation کو پوری باڈی پہ hair کے لیے skin کے لیے face every part of the body کے لیے circulation the blood is very important پھر بڑا important ایک چیز ہے stress وہ بہت ہے جو ہماری skin کو خراب کرتا ہے diseases بڑھا دیتا ہے بچوں کے بال گرنے شروع ہو جائیں گے اکنی زیادہ آنے شروع ہو جائے گی تو stress is ایک بہت important چیز ہے وہ بھی کیسے اب آپ دیکھیں بچوں پہ ایک اتنا زیادہ برڈن ڈال دی گیا ہے پڑھائی کا to be honest جو ہم نے medical college میں چیزیں پڑھیں آکے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اب ہمارے بچے سکول time میں پڑھ رہے ہیں وہی چیزیں کہ جو ہم نے صرف medical میں آکے پڑھیں تو اس لیے اتنا stress بچوں کے پر ہو گیا یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ plus end پہ hygiene hygiene is very important کہ بچے نہ آتے نہیں ہیں body گندی ہے اس کی وجہ سے diseases آتی ہیں تو یہ ساری جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں اگر آپ ان کو mix کر لیں اور ان سے avoidance کریں ان چیزوں کو ان کو better کریں تو آپ کو skin diseases اس طریقے سے نہیں آئیں گی جس طریقے سے ابھی ہم discuss کریں گے اچھا ڈاک سب جو آپ نے بات کی ڈاکٹر مریم میں آپ نے بھی گفت کو سنی بہت سارے ایسے بچے بچیاں ہیں جو لڑکپن کے دور میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی stress نہیں ہے یا کھیل کود ہم بہت زیادہ کرتے ہیں باہر بہت زیادہ گھومتے ہیں نہروں کے اندر جا کے بہت زیادہ نہا رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہماری skin بہت زیادہ oily ہونا شروع ہو جاتی ہے یا پھر skin پر موٹے موٹے سے دانیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اکنی ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے بسمی جی کچھ ایسے factors ہیں جیسے جب teenagers میں they go through a lot of changes اس میں physical بھی ہیں emotional بھی ہیں especially hormonal changes ہیں اس کی وجہ سے ان کے جو sebaceous glands ہیں وہ active ہو جاتے ہیں oil production ہے اس وقت بہت ضروری ہے right guidance right time پہ اس سے پہلے وہ اکثر یہ concept ہوتا ہے کہ یہ تو اس عمر کی اکنی ہے وہ نکل کے خود ہی ٹھیک ہو جائے گی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی تو وہ جو خود ٹھیک ہونے والی گڑھ بڑھ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے بکرز آگے complications ہوتی ہیں پھر وہ ایک simple acne کے آگے pigmentary issues ہو جاتے ہیں نشان پر جاتے ہیں یا ایون گڑے پر جاتے ہیں تو پھر وہ treatment بھی آگے complications آتے جاتے ہیں اور especially teenagers اس سٹیج میں ان کی خاص حساس طبیعت ہوتی ہے اتنا کچھ چینج ہو رہا ہوتا ہے تو ان کی self esteem بھی بہت ڈامیج ہوتی ہے تو اس کے لیے right time پہ جو treatment ہے ان کو guide کرنے کی کیس طرح کے face wash skin care کیسی لگائے جائے کیا use کی جائے تانوں کو چھیلنا پک کرنا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو ڈیلی روٹین جو ہے وہ بہت ضروری ہے prevention پہلے اگر آپ احتیاط کریں تاکہ وہ oily skin کے ساتھ problems ہیں وہ آگے بہت سارے سے problems ہیں اگر احتیاط کی جائے تو ان سے چھوٹکارہ پایا جا سکتا ہے ڈاکٹر علی قاسم صاحب مجھے یہ بتائے گا بہت سارے بچے ہیں جن کے face پہ کیل چھوٹے چھوٹے سے نکال آتے ہیں کیل مہا سے ہو جاتے ہیں اور وہ پوری skin کو cover کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ بچے کیا کرتے ہیں وہ ایسے سے کرتے کرتے ہیں ان کو چھیلنا شروع کر دیتے ہیں اس کی کیا نقصانات ہوتے ہیں اور یہ کیل مہا سے بنتے کیوں ہیں کیل یا پیمپلز یا اکنی کہا جاتا ہے یہ ایک وہ ڈزیز ہے جو پیبرٹی ایج جب بلغوت کی عمر آتی ہے جب ہارمونز کی چینجز ہوتی ہیں تو تب یہ چیز آتی ہے اور جنیٹکس کا بھی بہت بڑا رول ہے دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جنیٹکس این یہ چیزیں جن کے ماں باپ میں اکنی کیل پیمپلز آئے ہیں بچوں کے اندر بہت کومن یہ چیز آتی ہے تو اس میں سٹیجز ہیں اس کی جسے آپ نے کہا کہ چھٹ چھٹے ہوتے ہیں یہ پہلا سٹیج ہوتی ہے اس کی اکنی کی جس کا ہم کہتے ہیں کوموڈونز اس میں وائٹ یا بلاک ایٹز ہوتے ہیں وہیں سے آگے پھر اگلا سٹیج پیپیول پسچیول نارڈیول سسٹ یہ اس کی سٹیجز ہیں اگر یہی ہم پہلی سٹیج پہ اس کو روک لیں پہلی سٹیج پہ فار ایجمپل جو آپ نے کہنا چھٹ چھٹے بنے میں کوموڈونز بنے میں ان کو نکالنا پڑتا ہے یہ جو بلاک ایٹز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ بلاک کر دیتے ہیں سکن کی ان کی ڈکٹس کو جا کے جس کی وجہ سے نیچے بیکٹیریا گرو کرنا شروع کر دیتا ہے اگر اوپر سے اس کی صفائی کر دیں کوئی آپ ان کو کوموڈون ایکسٹریکٹر ملتے ہیں بزار سے اس سے آپ کوموڈونز کو بلاک ایٹز کو وائٹ ایٹز کو آپ نکال دیں تو وہاں پر ایکنی ڈیولپ نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اس کی جڑ کو ختم کر دی ہے وہاں پر سے مگر ایک دفعہ اگر وہ ڈیولپ ہو گئی ایکنی اور کرونک ہو گئی سمجھے مریض مار پاس آتا ہے کہ مجھے تو سال ہو گیا پمپلز بڑے بڑے موٹے موٹے وہ چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں موٹے بھی اب ڈر ہوتا ہے کہ یہاں پر سکار رہ جائے گا جب پمپلز جائے گا اپنا سکار رہ جائے گا تو بتانا چاہوں گا کہ اب اس کا ایک ٹریٹمنٹ آ گیا ہے جو کہ مکمل ٹریٹمنٹ ہے 80 to 90% ایکنی بڑے جو آبلے سکار بن جاتے ہیں سکن پر وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ ہے وائٹیمن اے ڈیریویٹیو ہے جس کو آج سے ٹریٹنوائن کہتے ہیں مگر خود نہیں انسان لے سکتا ڈاکٹر سے ڈرمیٹولوجسٹ ان کو بتائیں گے کس حساب سے باڈی ویٹ کے حساب سے پلس فیمیلز میں اکارننگ بھی دیکھ کے دینا پڑتا ہے مگر ایک پرپر ٹریٹمنٹ ہے جو چار چھے مہینے کیا جاتا ہے جسے اندر سے ایکنی جو ہے روٹ اس کی جو جڑ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور تقریباً آپ کہلیں 80 to 90% پیمپلز بغیرہ مہا سے یہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت ہمارے سے کالر بھی موجود ہیں یاسین ان سے بھی سالسال بات کرتے ہیں جی یاسین کیا کوششن کرنا چاہیں گے میرے بھائی آپ کا سوال کیا ہے یہ تیرے پر چھوٹی چھوٹی دانے پر جاتے ہیں اس کے لئے اچھا آپ اپنے لئے پوچھ رہے ہیں یاسین نہیں بیٹے کے لئے اچھا بیٹے کی عمر کیا ہے اور وہ دانے مجھے بتائیں اس میں پس ہے یا سخت قسم کے دانے ہیں کیسے ہیں دانے وہ پس قسم کی ہے اس کا ایچ سات سال ہے سات سال ہے اور ابھی سے دانے شروع ہو گئے ہیں چلے ٹھیک ہے یاسین ابھی پوچھ لیتا ہے اچھا دکٹر مریم جسے سے سات سال کا بچہ ہے اس کے فیس پہ دانے نکلنا شروع ہو گئے ہیں بتا رہے ہیں کچھ پس بھی ہے ان کے اندر تو پھر کیا کیا جائے اس کا اس میں جی وہ ان کو چاہیے کہ ضرور سپیشلسٹ کو دکھائیں بکرس جنرلی ایکنی کی یہ سٹیج نہیں ہوتی اور دانے تو سکن میں جی بالکل ہم کہتے ہیں کہ جی پانچ سیمٹمز پر اتنی ہزاروں بیماری ہیں تو صرف دانوں کی اوپر بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے اس کو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں بچوں میں کچھ ایکزمز ہیں جس میں ایسے لگتا ہے کہ دانے بن جاتے ہیں یا کانٹیک ڈرمٹائٹس جس سے ہم کہتے ہیں کچھ چیز ایسی لگائی ہو جس کی وجہ سے ریاکشن آ گیا ہو یا کوئی اور بکٹیریل انفیکشنز ہیں جو اس عمر کے بچوں میں پٹائی کوئی اور ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیکن پیشنٹ کو جنرلی وہ ایک دانہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر پیپ ہوتی سو وہ دے تنگ کہ وہ پیپ والا دانہ ایکنی ہے یا گاڑا ہے لیکن اس کی بہت سی کوزز بہت سی وجوہات ہوتی سو ونس وہ ڈاکٹر کو آ کے دکھائیں کہ کیا ہے تو اس کی عمر کے لحاظ سے اندر اس کو دیکھ کے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ ایکزیکلی کیا ڈیزیز ہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر سب کے اندر پس پڑی بھی ہوتی ہے اس کو کس طرح سکتا ہے یہ بیکٹریل انفیکشنز ہوتی ہیں جب اس طرح کا آ جائے کہ پس آ جاتی پس کا مدد جرسیم جرسیم ہمارے اٹموسفیر میں ڈروٹین میں ایک جرسیمز ہوتے ہیں سکن کے اوپر بھی ہوتے ہیں وہ ان کی انفیکشن ہو جاتی ہے جس کے بعد وہاں پر فرنکولوسیس سمجھے پسی نوڈیولز بن جاتے ہیں وہ ایکنی نہیں ہوتی ہے یاد رکھیں ایکنی پمپلز اور چیز ہوتی ہے یہ والے پس کے دانے بالکل مختلف ہوتے ہیں اس میں ہسٹری اس میں ہسٹری میں پہلے وہی بلیک ایڈ وائٹ ایڈز بن رہے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے سٹریٹ بچے کہتے ہیں گرمی حبس کے موسم میں بہت کامن ہوتے ہیں اس کے اندر یہ بیکٹیریا بہت زیادہ انفیکشن کاؤز کر رہا ہوتا ہے تو بچوں میں بہت کامن ہوتا ہے اس میں ہائیجین چیرے کو دھونا صاف رکھنا اپنے آپ کو دن ہلکے کپڑے پہننا بہت امپورٹنٹ ہے جتنا حبس گرمی میں انسان رہتا ہے یہ چیزیں زیادہ انفیکشن ہوتی ہیں پھر زیادہ پاودر کا استعمال کرنا بہت امپورٹنٹ ہے پاودر جتنا استعمال کریں گے بچوں کے یہ پتہ اچکل نکلتی ہے جس نے باڈی کے پر چھوٹے دانے نکل آتے ہیں بچے نہ ہاتھ ہوگے پھر دھوپ کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر دھوپ میں چل جاتے ہیں تو جو پاودر کیا کرتا ہے یہ ایک عام میں بتا رہا ہوں جنرل پبلک کے لیے وہ ایک بیریئر بنا دیتا ہے پاودر ایک سوفٹ بیریئر بناتا ہے جس کے وجہ رگڑ نہیں آئے گی رگڑ نہیں آتی تو وہاں پر ایگزیما یا چمبل نہیں بنتی تو یہ وہ چیزیں ہیں عام چیزیں کہ ہلکے کپڑے پہننے چاہیے ڈاک پہنے کے اس موسم میں تو دھوپ ابزورب ہوگی زیادہ گرمائش چاہے گی گرمائش چاہے گی ہلکے ہوں گے تو رپل کرتی ہے دھوپ آپ کو واپس بھیجتی ہے دھوپ اس کے اندر ابزورب نہیں ہوتی تو یہ چند وہ چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے سکن میں بچت کے لیے آپ بجائے اس کے کہ ڈیزیز آگئی اس سے پہلے اگر آپ بچت کر لیں اس موسم کے اندر نہائیں اپنے باڈی کو خوشک رکھیں خوشک رکھنا is again a very important چیز لیکن ڈاک سب یہ جو میرے بھائی نے بھی کال کی تھی گلگت سے انہوں نے کال کی تھی ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی اچھا ڈاکٹر یا اچھا ڈاومیٹالوجس موجود نہ ہو فوری طور پہ وہ کیا کر سکتے ہیں فوری طور پہ جساں اگر جو چھوٹے دانی ہیں اس پہ تو عام جو انٹیبائٹک اوائنٹمنٹس ہوتی ہیں کریمز ملتی ہیں وہ لگانی ہے باقی یہ تو ہو گیا پھر ایک اچھا فیس واش is very important اگر کہیں پر بھی ہیں کیونکہ فیس واش میں کیا ہی ہے اس میں جتنی ایکنی کی فیس واش ہوتے ہیں اس میں کریٹولیٹکس ہوتے ہیں کریٹولیٹکس ان چیز کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے سکن کے نا ایک سوٹا فیر رندہ پھیڑتے ہیں تو اگر وہاں پر چھوٹے کوموڈونز بغیرہ بنے ہو تو وہ جو آپ فیس واش یا سوپ یوز کر رہے ہیں میڈیکیٹیڈ نوٹ دا مارکیٹیڈ دا میڈیکیٹیڈ وہ اس میں بہت اچھا اس کو ایفیکٹ دیتے ہیں اس کی آئلینس کم کرتے ہیں جویجلی آئلی سکن کے اوپر یہ چیزیں زیادہ آتی ہیں آئلینس کم کریں گے اور اوپر سے ایک قسم کا اوپر سے سکرپ آف کریں گے سکن کو تاکہ وہاں پر سے جو ڈیٹ سکن ہے وہ بھی اس کے اوپر سے ہوگی ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر مریم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تین ایجرز ہیں ان کو سپیشل قسم کی ڈائیٹ لینی چاہیے ایک وقت وہ تھا کہتے تھے ماں باپ کے کچھ بھی کھا لو کھیلتے کھوٹتے ہو تو وہ سب حضم ہو جاتا ہے کوئی گرم تھنڈا نہیں ہوتا سب اچھا ہوتا ہے کچھ ایسا نہیں ہوتا لیکن اب کہا جاتا ہے کچھ سپیسیفک قسم کی خوراک جو ہے اسے اوائٹ کرنا چاہیے اور کچھ خوراک ایسی ہے جو لینی چاہیے تو خوراک کے اندر تین ایجرز کو کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ سکن بہتر رکھنے کے لیے لینی چاہیے تین ایجرز میں جسے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی ہومن چینجز اور جو سبیشیس گلانگ ایکٹیوٹی ہے وہ بڑی ہوتی تو اس لحاظ سے آج کل جس رب ہم دانوں کی بات کر رہے ہیں تو اس رگارڈنگ دائٹ جو ہائے گلائسیمک انڈیکس چیزوں کو چکنی چیزیں ہیں یا میٹھی چیزیں ہیں ان سے فاس فوڈ آج کل کیونکہ ہر فاس فوڈ کا ٹرینڈ ہماری سکن کے لئے ڈیمیجنگ ہے اور صحت کے لئے بھی روٹین کی بھی ڈائیٹ ہے اس میں اس کی نیوٹریشنل ویلیو نہیں رہی کیونکہ چینہ سے آ رہی ہے دوسرے شہروں سے جب تک وہ پہنچتی ہے تو ویسے بھی اس کی نیوٹریشنل ویلیو ڈروپ ہو جاتی ہے ٹھیک جو تازہ سبزی والا کانسپ تھا یا تازہ فوڈ سوالا تو آلریڈی اس کے اندر کافی وہ اس کی نہیں ہوتی ہیلتھ کا جو ہے فائدہ اس طرح سے تو بیلنس ٹائٹ لینی چاہیے دودھ ہے فروٹ ہے ویجیبیل ہے ایون پروٹین سب چیزیں ایک برابر اس میں ہو مقدار میں لیکن جو فاس فوڈ ہیں چکنی میٹھی اس قسم کی چیزیں ان کو ووائید دودھ ہے فل فیٹ لینا چاہیے یا پھر اس کے اندر بھی لو فیٹ ہونا چاہیے بہت پرسنی بہت 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 کہتے ہیں کہ لو فیٹ ہی سارا چیزیں ہم بہت اور چیزوں کو کم کر کر سکتے ہیں کہ آپ پیزار کھائیں چیز کم بہت پرسنی بلیو دودھ کو میرا خیال ہے جو اللہ یہ جو موسم بدلتا ہے چار موسم اللہ نے ہمیں دیئے ہیں یہ چاروں ہی موسم کسی طرح افیکٹ کرتے ہیں تینیجرز کی سکن کو یا آپ سمجھنے کوئی سپیسیفک موسم ہوتا جو صرف تینیجر کی سکن کو جی بلکل افیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر کیونکہ جو چاروں موسم ہیں آئیلی سکن ہے وہ اس موسم کے اندر اور زیادہ آئیلی ہو جاتی ہے تو اور زیادہ اس میں پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں جن کی ڈرائی سکن ہے اگلا سیزن جو آنے والا سردیوں کا ان کی اوہر ڈرائی سکن ہوگی یہاں بہت ایک پیغام دینا چاہوں کہ ہائیڈریٹ کریں اپنی سکن کو ہائیڈریشن کا کیا مطلب ہے یہ نہیں کہ آئیلی نیس لگائیں یا کوئی چیز کریں جو موشٹرائزر اور امولینٹ ہوتی ہیں یہ کیا کرتے ہیں آپ جب لگاتے ہیں تو ہماری باڈی میں سے ایک چیز جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹرانس اپیڈیمل واتر لاؤس جو پانی کا لاؤس ہو رہا ہوتا ہے اس کو روکنے آپ نے ہائیڈریشن دینی ہے سکن کو جب آپ کوئی موشٹرائزر یا امولینٹ لگاتے ہیں تو وہ پانی کو اندر تہہر رکھتا ہے اندر ورنہ جو اتنا پانی کا باہر نکل رہا ہوتا ہے بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت امپورٹنٹ ہے ہائیڈریشن آف سکن کرنی چاہے وہ موسم جو مرضی ہے اس کے مطابق بھی آپ کی ہائیڈریشن بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کی سکن میں جو آپ کی شریورڈ سکن ہو جاتی آپ دیکھیں راتوں کو لوگ جا کے کشنی چہرے پہ لگاتے اور سارا دن جس آپ لوگ بھی میک اپ کرتے سارا دن سکن کو ہائیڈریشن نہیں مل رہی اتی تھک بیس لگائی جاتی ہے بہت امپورٹنٹ ہے اچھا موسٹرائزر یا مولینٹ یا یہ چیز حائیڈریشن کو پورا کرنے کیلئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو واتر کونٹی ہے وہ بھی کمپریٹ اچھے رہنی چاہیے یا پھر یہ اس کے لئے موسٹرائزر وغیرہ یا یہ ہی بینیفیٹ ہوتا ہے جس گرمی میں سردی میں 8 سے 10 کلاس پانی چلیں گرمی بلکل نہیں کہتا 8 سے 10 جتنا maximum کیونکہ پسینہ آرہے پسینے سے بہت کونٹینٹ آپ کا نکل رہے تو اس لئے آپ کو جتنا مزدور ہے تو اس کو سوچیں 8 10 گلاس کیا وہ تو 20 گلاس پیے گا روزانہ کے جتنا وہ کام کام کار رہے تو ایک شخص ایسی والے کمرے میں سارے دن بیٹھے تو او دیپینڈز آن ورک آپ کا ورکنگ سٹائل ہے اس کے مطابق آپ کو اپنی بوڈی کو آپ کو ٹائٹریٹ کرنے اس کے مطابق کہ مجھے کتنی غزائیت کیا کھانی ہے کون سا فوڈ زیادہ لینے جس گرین ویجیٹیبلز بات ہو رہی تھی یا پروٹین ڈائیٹ سونے چاہیے جس میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے جو ہر فوڈ میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اتنا نظام رکھے جتنا فوڈ ہم کھاتے ہیں فوڈ وغیرہ یہ ہمارے وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے روک ٹھیک سیلز ایک پکچر پرفیکٹ سکر کا اور وہ میڈیا میں بھی آڈز میں بھی ہر طرف سے اس میں وہ جو سکن گلو اور سکن ہیل تھے اس پہ ضرور توجہ دیں اور ارلی ٹریٹمنٹ کرائیں دانے نکل رہے فوراں جائیں کنسل کریں لیکن جو گورا رنگ کیپشن ہے سکر کریم جو لگا رہے سب سٹیرویڈ بیت بہت امپورٹنٹ یہ کالے والے جو کیل بہا سے پیپ والدانے سٹیرویڈ کی کریموں کے یوز سے بھی جب آب ان کو چھوڑتے اور لگاتے وی بھی تباہی مچ رہی تو بہت سارے اور بھی کوششن تھے جو کہ مجھے ڈاکٹر مریم دونوں سے کرنا تھی وی انشاءاللہ پھر بلائیں گے تو پھر آپ کے بہت سارے مسائل کا حل بھی تلاش کرنے کوشش کریں گے ڈاکٹر مریم آپ کبھی